بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودین ویسا لائکم آپ ساتھ میں آپ کو ڈالر کا اور جو ریال کا ریٹ ہے ابھی یہ کچھ ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں میں ویڈیو اس لیے شیئر کر رہا ہوں کہ بھائی ریال کا ریٹ آج کچھ اور ہے کل کچھ اور ہو رہا ہے یعنی کہ اوپر جا رہا ہے نیچے نہیں آ رہا ہے اور اس کے علاوہ ڈالر کا ریٹ بھی اوپر جا رہا ہے ظاہری سی بات ڈالر اوپر ریال اوپر مہنگائی بھی اوپر یہ تمام چیزیں تو پھر ڈالر کے ساتھ ہی چلتی ہیں تو برحال اس وقت جو پاکستان کے وجودہ صورتیال ہے وہ بھی میں دیکھ رہا ہوں میں پاکستان میں موجود ہوں اور ویسے ایک چیز ہے کہ پیٹرول اور ڈیزل کے پرائس روکے ہوئے ہیں جو کہ مجھے اچھی چیز لگ رہی ہے لیکن ظاہری سی بات جب تک ڈالر نے روکے گا تو یہ کتنی دیر روکیں گے جب بہت لمبی ہوتی ہے کہ چھوڑیں بہت ڈالر کنٹرول نہیں ہے اگر تو سیمپل سیدھی سی بات ہے سمجھ جائیے کہ آپ کے ملک میں مہنگائی روز بروز بڑھ رہی ہے جیسے جیسے ڈالر بڑھ رہا ہے ریال بھی اسی حساب سے بڑھ رہا ہے پھر تو اگر ڈالر ریٹ کے مطلق بات کریں آپ کو میں دکھا رہا ہوں ایک سو اسیر پیس ستامن پیسے ہو چکا ہے ایک سو اسیر پیسے سات پیسے ابھی دیکھیں ایک چیز کے اوپر گوھر کریں کہ پچاس پیسے ایک دم سے یعنی کہ ایک ہی دنگ میں بڑھا ہے یہ حالانکہ جب یہ کم ہوتا ہے بیس پیسے دس پیسے پانچ پیسے ایسے کم ہوتا ہے تو ابھی ریال ریٹ کے مطلق آپ کو میں کلیر کر دوں ویسے اس وقت جو ریال ریٹ کا کرنٹ ریٹ ہے وہ اٹھالیس بائیس ہو چکا ہے ایک اٹھالیس روپے بائیس پیسے لیکن بینکوں کا ریٹ آپ کو بتا جاتا ہوں میں اگر آپ پاکستان میں لے کر آتے ہیں ریال تو بائی اٹھالیس بائیس آپ کو پاکستان میں لے کر آئیں گے تو آپ کو ڈیفنیلٹی بات ہے انچاس کے قریب ریٹ مل جے گا یا انچاس کے پلس میں بھی ہو سکتا ہے تو فوری بینک کا جزیرہ کے ریٹ کے مطلق بات کریں تو سنتالیس روپے سنتالیس پیسے ان کا ریٹ ہو چکا ہے اور ایس ڈی سی بے کی بات کریں تو سنتالیس روپے سنتالیس پیسے ریٹ ان کا ہو چکا ہے فیسے ان کے الگے دس ریال سترہ لے یہ جو آپ کو بتا ہے جی بینکوں کے حساب سے تحویر الراجی کی راجی بینک کی بات کریں تو ان کا ریٹ بھائی سنتالیس روپے تیس پیسے ہو چکا ہے اور اگر ویسٹنی یونین کی بات کریں تو سنتالیس روپے باون پیسے ریٹ ہو چکا ہے اور اگر منی گرام کی بات کریں تو سنتالیس روپے ستر پیسے ریٹ ہو چکا ہے اور منی گرام جی اگر ٹیلی منی اے این بی بینکی بات کریں تو چالیس روپے پچاس پیسے ریٹ ہو چکا ہے یعنی کہ یہ آپ یقین کریں سنتالیس اٹالیس کے قریب بینکوں کا ریٹ بھی جانے والا ہے لیکن کرنٹ ریٹ اس وقت اٹالیس پلس میں ہو چکا ہے اور مجھے لگ رہا ہے کہ رمضان میں یہ پچاس تک یا پچاس کے پلس میں بھی جا سکتا ہے